سر آہستہ آہستہ اگر سٹیپ بے سٹیپ اگر شروع سے وہ چلتے رہتے ہیں نا سٹیپ بے سٹیپ کرتے رہتے ہیں تو ہر چیز وہ پوسیبول ہو سکتی تھی یہ ایک دم کرنے کا مقصد ہی ہے کہ آپ زالی سے بات ہے کہ جب ایک چیز بندہ کرتا ہی ہے جب کرے گا تو تب اس کو لوگ اپریشٹ کریں اس کے ساتھ چلیں گے جب ایک بندہ ان کو کم سے کم گریب کو گریب کرتا جائے گا تب لوگ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے اگر یہ ان چیزوں پر فوکس کریں گے گریب کو اگر گریب کو یہ دیں گے نا تھوڑا سا حق دیں گے تو انشاءاللہ اگلے پانچ سال بھی ان کوشش کریں گے ہم ان کو دیں ونہا ادر وائز اگر یہ کریں گے تو ہمیں یہ ہمارے افورڈبل نہیں ہے عمران خان صاحب حکومت کے خلاف بہت سے پروگرام ہر بندہ بنا رہا ہے ہم نے بھی بنائے لیکن پوزیٹیف چیزیں بھی دکھانی چاہیے اگر کوئی پوزیٹیف کام کیا جاتا ہے اس پر بھی بات کرنی چاہیے بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا ہے دو کروڑ خاندانوں کے لیے آٹا گھی اور دال سستی کی گئی ہے 30% آف کیا گیا ہے جس سے 12 کروڑ عمام جو ہے وہ مستفید ہوگی تو اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم جناب عوام کے ترمیان آئے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جی اس وقت عثمان صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ حکومت بے شک مہنگائی چل رہی ہے اور ہمارے وزیراعظم صاحب اس چیز کو اگری ہیں مانتے ہیں اس چیز کو کہ واقعی میں مہنگائی بہت ہے بوجھ بہت ہے لیکن اسے تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش ایک حکومت نے کیا ہے ایک پوزیٹیف کام کیا ہے اس پہ بھی آج بات کرنے کے کرتے ہیں جی اسلام علیکم وارکم اسلام جی بھئی جی اسمان بھائی بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ دو کروڑ خاندانوں کے لیے جس سے بارہ کروڑ عوام افیکٹ ہوگی 30% آف کیا گیا ہے گھی آٹا اور دال یہ ابھی شروع آتا ہے امید کرتے ہیں کہ آگے بھی عوام کو فیسلٹیٹ کیا جائے گا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سر اگر عمران خان نے یہ قدم اٹھایا ہے تو اس قدم کے لیے ان کو اپلیشٹ کرنا چاہیے ان کا ساتھ تعاون کرنا چاہیے سب کو اگر مہنگائی اس حد تک بڑھ گی تھی کہ غریب بندہ غریب گریب تر ہو گیا امیر بندہ امیر تر ہو گیا امیر والا بھی اتنا ہو گیا تھا کہ وہ کوئی مارکٹ سے چیز پر چیز نہیں کر سکتا تھا سب کی پوکٹ میں سب کی پوکٹ اتنی ہو گی تھی سیلیز کم ہو گی تھی سیلیز جتنی تھی کم کر دی گئی مہنگائی تنی بڑھ گی تھی دولر بڑھ گیا ہے پٹول کا ریٹ بڑھ گیا ہے جیسے انہوں نے تھرٹی پرشنٹ اس پہ دیا ہے دال گھیچ ہی نہیں بگر آپ پہ ویسے ہی ان کو ڈالر پہ بھی کرنا چاہیے دھیان دینا چاہیے ان کو پٹول پہ بھی دھیان دینا چاہیے دیکھیں ڈالر کے ریٹ بھی نیچے آیا ہے سونے کا ریٹ بھی نیچے کیا گیا ہے ریکارڈ ہوا ہے بھی پچھلے تنہوں سترہ ہزار پہ سونا جو ہے وہ اس کا اس کا ریٹ نیچے لائیا گیا ہے مطلب آہستہ آہستہ عوام کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے ایک دم سارے سٹیپ تو نہیں کیا جا سکتے سر آہستہ آہستہ اگر سٹیپ بے سٹیپ اگر شروع سے وہ چلتے رہتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ کرتے رہتے ہیں تو ہر چیز پوسیبول ہو سکتی تھی یہ ایک دم کرنے کا مقصد ہی ہے کہ آپ زاری سے بات ہے کہ جب ایک چیز بندہ کرتا ہی ہے جب کرے گا تو تب اس کو لوگ اپریشٹ کریں اس کے ساتھ چلیں گے جب ایک بندہ ان کو کم سے کم گریب تو گریب کرتا جائے گا تب لوگ ساتھ نہیں چلیں گے اگر یہ ان چیزوں پر فوکس کریں گے گریب کو اگر گریب کو یہ دیں گے تھوڑا سا حق دیں گے تو انشاءاللہ اگلے پانچ سال بھی ان کوشش کریں گے ہم ان کو دیں لازم بات ہے جی حکومت کوئی بھی ہو کسی کی بھی ہو اگر وہ عوام کو ریلیف دے گی تو عوام اس کے ساتھ ہوگی آج اگر انہوں نے فائدہ دیا ہے کچھ چند عوام کو انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہم اس حکومت سے کہ آگے بھی چل کے مزید عوام کو یہ فائدہ آج تک کسی بھی حکومت نے ٹوٹل عوام کا ڈیٹا نہیں تیار کیا اب کہا جاتا ہے جی شروع سے ہی کرتے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ شروع سے ہی کرتے شروع سے وہ کرنے کے لیے انہیں ضروری تھا ان کے پاس ڈیٹا ہوتا غریب عوام کا کہ کتنے لوگ مستحق ہیں کتنے لوگ درمیانہ طبقہ ہے کتنے لوگ امیر طبقہ ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کرنے میں اس حکومت نے بڑا ٹائم لگایا ڈیٹا اکٹھا گیا جو کہ آج تک کسی بھی حکومت نے یہ تکلیف اٹھانے کی کوشش نہیں کی اس حکومت نے تین سال لگائے لیکن تمام ہر انسان کا ایک ڈیٹا انہوں نے تیار کر لیا انہیں اس سے اندازہ ہو گیا کہ کتنی عوام کس حالت میں ہیں تو اس ڈیٹا کو کٹھے کرنے کے بعد انہوں نے پہلا قدم اٹھایا کہ دو کروڑ خاندان کو یعنی کہ بارہ کروڑ عوام کے لیے انہوں نے ایک پیکش شروع کیا اگر ایک تک عشق کٹھا رہے نا تو یہ اچھی بات ہے ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اچھی یا گر انا پہ آپ دیکھیں یہاں بچے کھڑے میں ہیں یہ ٹھو 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 przepو o پہ کی گریب بندے کے یہ سوچ ہوتی کہ یہ مجھے پانچ سو چھ سو تک ہی مل جائے وہ اتنا بھی نہیں فورڈ کر پا رہا یہ ڈالر مہنگا کر دیا پٹول مہنگا کر دیا مہنگائی کہ ہو گئی تھی اگر یہ کر رہے ہیں تھرٹی پرشن دے رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے یہ ریلیف دیں گریب بندے کو ریلیف دیں ریلیف دیں گے تو گریب بندہ بھی آگے جائے گا اپنے بچوں کو اچھے گپڑے لے کے دے گا اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرے گا ان کے سکول لے کے سکول اچھے سکولوں میں ڈمیشن کروائے گا یہاں تک لوگوں نے اپنے بچوں کو سکولوں سے ریموف کر لیا کیونکہ وہ یہ پرائز افورڈ نہیں کر سکتے زیادی بات ہے اگر مہنگائی افورڈ کریں گے تو زیادی سارے خرچہ کم ہوگا تو غریب بچہ بھی پڑے گا امیر کا بچہ بھی سکولوں کے بارے میں فوکس کرنا چاہیے پیٹرول کے بارے میں فوکس کرنا چاہیے ڈولر کے بارے میں فوکس کریں گے یہی چیزوں کے ریڈ کم کریں گے تو ست دنیا میں آگے ہمیں اچھی احسانس لینا اچھا ہوں ہمیں اچھا ہوگا نہیں تو ہمیں گریب بندہ ویسے ہی مرتا رہے گا مہنگائی کی ویسے وہ جب ایک جب آٹا چینی رینے جاتا تھا جیسے میں سمجھ لوگ کے گھی پہلے ملتا تھا دو سو میں سمتنگ میں اتنے ملتا تھا میں نے کبھی لیا نہیں فیملیز کر لیتے تو وہ مہنگا تھا اب وہ اتنا ہے کہ بندہ نہیں فوڈ کر سکتا اس گھی کو گھی کو چینی کو چینوں کے چینی کا میں نے سنا تھا پچھے دنوں میں کہ وان ففٹی پلاس ہو گئی ہے بندہ جہاں پہ سو رپیہ تھی وہاں وان ففٹی پلاس ہو گئی ہے اب گریب بندہ کیسے چیز کچھ سٹورز پہ لکھ کے لگایا بھی گیا ہے کہ نویر پہ فی کلو چینی یہاں سے لیں سر وہ سٹورز پہ لکھا لکھا نویر ہے کشمز کو اندر سے پر چیز کرنے جاؤ تو وہ پرائس کچھ بتا دیتے ہیں یہ بھی تو ان چیز کا فوکس امنان خان صاحب ہر چیز پہ فوکس کریں اپنا جب فوکس کریں گے عوام عوام ان کے ساتھ چلتی رہے گی جب یہ چیزوں پہ فوکس ختم کر دیں گے وہاں ان کے ساتھ کبھی زندگی میں بھی نہیں چلے گی دیکھیں آپ نے پیٹرول کی بھی بات کی پیٹرول اگر ہم انڈیا سے کمپیر کرتے ہیں تو وہاں پہ دھائی سو روپے لیٹر ہے اور انڈیا کا روپیہ جو ہم سے زیادہ مہنگا بھی ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پیٹرول یہاں پہ سستا ہے بنگلہ دیش کی طرف چل جائے بنگلہ دیش کا بھی اس وقت ٹاکا جو ہے وہ مہنگا ہے ہم سے اور اس کا وہاں پہ جو ریٹ ہے وہاں پہ دو سو روپے پر لیٹر ہے تو یعنی کہ وہاں پہ کے ریٹ کے اگر ہم سایا ملک کے ساتھ بھی کمپیر کر رہے تو پاکستان میں یہ مان ماننے والی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان بہت مہنگا جا رہا ہے لیکن اگر ہم کمپیر کرتے ہیں تو پاکستان میں بنسبت دوسرے ملکوں سے باقی سستا ہے جی سر اتنی اتنا تو بات ہماری ہے کہ پاکستان واحد وہ ملک ہے جو اپنا خود مختیار خود کا اپنا ہے ہمیں کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا چاہیے ہمارا الحمدللہ عمران خان صاحب نے یہ سوچ اچھی رکھی بھی ہے سوچ اچھی یہ وہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ مدینہ ریاست میں نے بنانی ہے تو انشاءاللہ ان کو مدینہ ریاست بنا کے دکھائیں گے وہ پر ان کو بھی تھوڑا ٹائم لگنا ہے اور ٹائم کی ویہا سے وہ تھوڑا شوٹیج کی ویہا سے وہ نہیں کر پا رہے ہماری برپور کوشش ہے ان کے ساتھ کہ یہ اگر ہمارے ساتھ اچھا کریں گے ہم ان کو شانا بریشانا چلیں گے اگر یہ باری ساتھ اچھا نہیں کریں گے تو سر ہم Made ہم اگلے بار سپورٹ ان کو کیسے کریں گے بتائیں ہم جب ہار چیز مہنگائی انہوں نے کر دی ہم سپورٹ ان کو نہیں کر سکتے حالاء کہ ہم ان کے سپورٹر ہیں پر ہمکے اس کو آگے کیسے سپورٹ کریں جب چمنہ رگی انہوں نے کر دی ہے ہم ہمیں چیز کی سمجھ نہیں آرہی سر یہ اگر اچھا کریں گے تو انشاءاللہ تو یہ آگے اچھا ہی اگر ہمارے نظر میں دیکھا جائے اگر یہ لوگوں کے لئے اچھا سوچیں گے یہ گھر بنائے ہیں اگر اور گھر بنائیں گے عوام قریب عوام کے لئے تو یہ اچھی بات ہے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے وہ ہی بات بتا رہا ہوں سپورٹ کریں گے اگر یہ نہیں کریں گے تو سر ہم آگے آئندہ سے کبھی ان کو سپورٹ نہیں کریں گے یہ ہمارا دل فریوس کر رہے ہیں اگر یہ ہمارے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اگلے پانچ سال بھی ہم ان کے ساتھ چلیں گے اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے اگر یہ اگر ہمارے بارے میں کافی بہتر حد تک اور سوچتے رہیں گے تو انشاءاللہ پانچ سے کے اگلے دس سال تک ایک عمد مارے پاس کریں گے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جی کہ حکومت مزید اس پروگرام کو آگے بڑھائے گی اس پروگرام کو مزید ایکسپینڈ کرے گی یقینا جب حکومت عوام کے بارے میں سوچے گی تو عوام بھی اسی حکومت کو دوبارہ لانے کی کوشش کرے گی امید ہے جی آپ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کیا کریں آپ کی ہر کومنٹ کا ہم جواب دیتے ہیں آپ کو کسی بھی ٹوپک پر کوئی پروگرام چاہیے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں ہم اس پہ بھی کوئی پروگرام کریں گے کوئی ایسی نولیجیبل کوئی پروگرام چاہتے ہیں آپ اس کے بارے ہم بتائیں ہم انشاءاللہ اللہ اس پہ بھی پروگرام ضرور بنائے گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا جی فیلال کے لیے کیمروین جانشیر خان کے ساتھ اپنے ہورس فیصل میں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ